بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین لندن سے محمد رفیق مغل کا سلام قبول کیجئے آزاد کشمیر کے صادر برشت سلطان محمود چودری امریکہ برطانیہ کے یورپ کے دورے پر ہیں اور اب وہ برطانیہ میں اس وقت موجود ہیں وہ آزاد کشمیر سے کس قسم کا پیپر ورک کر کے فائل ورک کر کے تیاری کر کے نکلیں پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر پر لابن کرنے کے لیے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس سارے کا کچھا چٹھا ابھی ہم اپنے اس پروریم میں کھولیں گے برطانیہ میں ان کو کس قسم کے سخت ترین سوالات کا سامنا کرنا پڑا کیا وہ ان کے جوابات دے سکے یا نہیں دے سکے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ تک نوٹفکیشن آتے رہیں سبسکرائب اس لیے کیجئے کہ آپ تک ہماری یہ ویڈیوز پہنچتی رہیں تاکہ ہمارا آپ سے ربط و تعلق یہ برقرار ہے اپنے رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجئے ہم آپ کے رائے کو مقدم جانے گے بیرشن سلطان محمود چوزری جو کہ آزاد کشمیر کے سوقت صدر ہیں برطانیہ کے دورے پر پہنچے ہیں وہاں پر مانچسٹر میں تو وہاں پر میرے بہت پیارے چھوٹے بھائی صحافی دوست حسیب ارسلان نے ان سے بڑا ایک بنیاد یہ سوال کیا وہاں پر دیگر سینئر صحافی بھی موجود تھے حسیب نے ان سے یہ پوچھا کہ چیک ہریام بریج جو بننا ہے جو اس وقت آزاد کشمیر کے بیرو کریسی آزاد کشمیر کے جو حکام ہیں ان کی اور جو وابٹہ حکام ہیں ان کی غفلت کے وجہ سے التوا کا شکار ہے جو میرپور کے اندر بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کیونکہ وہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جو میرپور کے لوگوں کی اکنومیکل سیچویشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے لوگوں کی حفاظت کے حوالے سے معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے جو میرپور کو دوسرے ایک ایسے علاقے سے کنیکٹ کرے گا جہاں سے ان کا سفر بھی کم ہوگا اور یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس وقت جو ہریام بریج ہے تو جب حسیب ارسلام نے سوال کیا تو بریشن سلطان محمود چودری نے اس کے جواب میں آئیں بائیں شائیں کیا یہ کہا کہ میں نے دوبارہ بھی آنا ہے یہ میں آپ کو اس کی ٹائم فرام دور نہیں دے سکتا کہ کب اس کو کمپلیٹ ہونا ہے آپ یہ سوال سنیے اس کے بعد میں اس کے اوپر مزید بات چیت کرتا ہوں میرا جو سوال تھا اس کو آپ نے صحیح آنسر تو کر دیا لیکن بریفی اس کے اوپر ایک اور چیز یہ ہے کہ اوپرسیز پاکستانی ہیں ان کو نہ ہٹے کی ٹینشن ہے نہ اور کوئی ایسا مسئلہ ہے روڈز اب ماشاءاللہ اب کشمیر کے پاکستان سے بہت اچھے ہیں ایک ہی کنسر وہ ہی بچتا ہے بریج والا تو آپ نے ابھی بتایا کہ آپ اس کے اوپر آلیڈی کام کر رہے ہیں علی امیر برنڈابور صاحب آئے ہیں آپ جب بھی آتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہر محفل میں یہ ضرور آپ سے پوچھا جاتا ہے کوئی ٹائم سکیل ایسا ہے جو ابھی جس کے اوپر کام ہو رہا ہے یا بھی ایسا میں نے چونکہ پھر یہاں آنا میں ٹائم سکیل جو نہیں دے سکتا لیکن میں نے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ میں نے ایسا لکبال صاحب سے بات کی ہے ایڈی 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 کہ میں آپ کو بنا دوں جی ناظرین آپ نے برشتر سلطان محمود چودری کے جواب کو سنا انہوں نے کہا کہ میں نے دوبارہ بھی آنا ہے میں اس کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے سکتا برشتر سلطان صاحب اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے گھر میں بیٹھ کے جب پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی آپ لوگ انتخابات کی جانب جا رہے تھے آپ نے پورے لاؤ لشکر سمیت وزیر عمر کشمیر ایل ایمین گنڈا پور کو اپنے گھر میں مدو کیا تھا وہاں پر چونکہ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پاور شو کرنے کے لیے ہر دفعہ یہ تاثر دے دیتے ہیں کہ میں نے چکے اگلی دفعہ وزیراعظم بننا ہے مجھے ووٹ نے لوگ اتنے سادہ دل ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے کھڑی شریف کے حلقہ نمبر تین کے لوگ اتنے سادہ دل ہیں وہ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں یہ خواب دیکھتے ہیں کہ شاید آپ پرائم نیسٹر بنیں گے لیکن آپ انہیں ہر دفعہ چونہ لگا دیتے ہیں یہی آپ حرکتیں کرتے ہیں آپ نے وہاں پر علی امین گھنڈاپور کو بلایا علی امین گھنڈاپور نے وہاں پہ اعلان کیا اس نے کہا کہ شاید اس نے اس وقت شہد پی رکھا تھا شاید استعمال کرتے ہیں علی امین گھنڈاپور صاحب وہ گھنڈاپوری شہد ہے ایک بڑے خاص قسم کا اور انہیں کہا کہ میں ہریام بریج سے دسمبر میں گاڑی لے کر کے پار جاؤں گا اتنی بڑی پھڑ مار دی انہوں نے اور آپ وہاں پر ساتھ بیٹھے ہوئے یہ اس طرح کا سسٹم آپ کا سیاست کا وہاں پر چل رہا ہے لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں لوگوں کو گولیاں دیتے ہیں وہ کہاں گئی وہ گاڑی علی امین گھنڈاپور کی وہ علی امین گھنڈاپور کدھر گیا اس کی ڈرائیون کے کیا ٹائر پھٹ گئے اس کی گاڑی کیوں نہیں پار چڑی ابھی تک میرپور کے لوگوں کا استحصال کیوں کیا جا رہا ہے اس وقت تک وہ چیک ہریام کا بریج کیوں نہیں بنا آپ کی حکومت ہے اس وقت آپ ازاد کشمیر کے صدر ہیں آپ کے پاس بجٹ اور باقی معاملات اور سارا کچھ ہے آپ کو کرپشن سے فرصت ہو تو آپ آگے کی طرف بڑھیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے علی امین گھنڈاپور کے ساتھ وہاں پر گفتگو کی اور ابھی بھی آپ امریکہ کے دورے پر ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ میں اور برطانیہ میں تین سو قسم کا شہد جو ہے وہ پایا جاتا ہے شہد کی مختلف اقسام ہے لیکن پاکستان کے اندر جو شہد ہے وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے اس میں چھوٹی مکھی کا شہد ہوتا ہے بڑی مکھی کا شہد ہوتا ہے بیری والا شہد ہوتا ہے ککروں والا شہد ہوتا ہے ٹالیوں والا شہد ہوتا ہے اور اسی طریقے سے کوئی جو اپنا مختلف رنگوں کا شہد ہوتا ہے ڈارک کلر کا شہد ہوتا ہے لائٹ کلر کا شہد ہوتا ہے لیکن وہ تو آپ ظاہرہ استعمال کرتے ہوں گے علی امین گھنڈاپور صاحب بھی استعمال کرتے ہیں بڑے بڑے صافیوں نے ان کی گاڑیوں کی تلاشیاں لی اور شہد کی بوتلیں وہ بڑے بڑے اینکرز کو نیوز اینکرز کو وہ دیتے رہے ہیں آپ کے بڑے اچھے دوست پیئے ہیں آپ بھی یہ شہد یقینی طور پر استعمال کرتے ہیں لیکن میں بات کر رہا تھا امریکہ برطانیہ کی ابھی آپ امریکہ کے دورے پر ہیں تین سو اقسام کے یہاں پر شہد پائے جاتے ہیں اور ان میں کوئی گیارہ اقسام کے شہد ایسے ہوتے ہیں جن کو پینے کے بعد دس بجے تک آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد آنکھیں نہیں کھلتی آپ بات نہیں کر سکتے آپ کی زبان میں لکنت ہوتی ہے آپ کی زبان میں لڑکھڑا ہٹ ہوتی ہے آپ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے ایسے شہد ہوتے ہیں بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں آپ یہ شہد کھا کے یہ شہد پی کے لوگوں کو کب تک گولیاں دیں گے برس سلطان میں موچھوزی صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آپ مسئلہ کشمیر پر بات کرنے کے لیے نکلے ہیں لابنگ کرنے کے لیے نکلے ہیں ادھر آپ ترکی سے ہو کر کے آئے ہیں ترکی میں اس وقت جو کشمیری جوان ہے وہ تحریک آزادی کشمیر کو بڑی سطح پر گرم کیے ہوئے ہیں اس وقت جتنا کام ترکی میں ہو رہا ہے اتنا کام کہیں اور نہیں ہو رہا وہ آپ ان سے کیا بات کر کے آئے ہیں ان سے کیا 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 ہے اگر کوئی اٹھ کے کھڑے ہو کے آپ سے یہ پوچھ لیتا کہ بھائی صاحب آپ ہمیں یہاں پر لیکچر دینے آئے ہیں ہم سے ملاقات کرنے آئے ہیں بات کر رہے ہیں آپ کا تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کیا ہے آپ نے جب یاسین ملک صاحب کو جو پابند سلاسل کیا گیا ان کے اوپر دفعات لگائے گی ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے اور ان کو سزا ہوئی آپ نے کہا تھا برطانیہ میں مجھے یاد ہے بڑے اچھی طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ میں نے لائرز کی ٹیم بنا لیا ہے بریشترز بیاں پر اکٹھے ہو گئے چالیس دن کے اندر اندرام وہ جو اپنا اپیل ہو سکتی ہے یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کی کیا رپورٹ ہے آپ ابھی اس وقت برطانیہ کے دورے پر موجود ہیں آپ مسئلہ کشمیر پر دنیا گھومنے کے چکر میں نکلے ہوئے ہیں آپ کا پیپر ورک کیا ہے آپ کیا کیس لے کر کے آئے ہیں آپ کیا کسی کے سامنے کیا پریزنٹ کرنے کے لیے آئے ہیں صدر امریکہ بھی اگر کسی بات پر لابنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کا پیپر ورک کمپلیٹ ہوتا ہے وہ پیپر ورک کے بغیر نہیں جاتے یہ بریشترز سلطان ممو چوہیر صاحب جو ہیں یہ اپنا صدر امریکہ سے بھی وہ بڑی توپ چیز ہیں کوئی یہ پیپر ورک کے بغیر نکلتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ کیا کرنے اور دوسرا یہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے بریشترز صاحب خدا کا واسطہ ہے آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے ہواری یہ بتا دیں آپ کے ماننے والے یہ بتا دیں آپ کو ووٹ دینے والے یہ بتا دیں کہ آج تک برطانوی پارلیمنٹ سے کتنے مسلم لیڈروں نے خطاب کیا کتنے ممالک کے لیڈروں نے خطاب کیا ناظرین یہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے بریشترز سلطان محمود چودری صاحب کی اپنی جو ڈویلپمنٹ ہو رہی ہے وہ کتنی ہو رہی ہے کہاں پہ ہو رہی ہے چیک ہریام کا بریج بن بننا تو بڑا مشکل ہے ناممکن ہے وہ چونکہ کشمیر کے عوام کے لیے بننا ہے اس کے اوپر سے غریب نے اس کے اوپر سے ریڈی والے نے اس کے اوپر سے تاجر نے اس کے اوپر سے تارک وطن نے اس کے اوپر سے بیمار نے اس کے اوپر سے خاتون نے اس کے اوپر سے ایک عام متوسط طبقے کے انسان میں سفر کرنا ہے وہ تو نہیں بنے گا لیکن بریش سلطان محمود چودری صاحب کے فارم آوسز بن رہے ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ ترکیاں ہو رہی ہیں ان کے زمینیں جو ہیں وہ جو میں اگلے پروریم میں بتاؤں گا اس کی زیادہ تفصیلیں بتاؤں گا ابھی میں پروریم ختم کرتا ہوں یہ بات ختم کر کے کہ برطانیہ میں یہ شور و غوغہ ہے برطانیہ کے اندر یہ بات جو ہے وہ پھیلا دی گئی ہے کہ بریش سلطان محمود چودری صاحب جو ہے وہ برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے بریش سلطان محمود چودری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ برطانوی پارلیمنٹ سے آج تک کتنے مسلم ممالک کے لیڈرز نے خطاب کیا اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج تک انیس سو انتالیس سے لے کے اب تک برطانیہ کی پارلیمنٹ سے صرف دو مسلم لیڈرز نے خطاب کیا ہے ایک جو ہے وہ ایک کوئیت کے لیڈرز تھے اور دوسرے انڈونیشیا کے مسلم لیڈرز تھے انہوں نے خطاب کیا اور آج تک یورپی پارلیمنٹ میں آپ جاتے ہیں جائے کہتے ہیں یورپی پارلیمنٹ سے مرا خطاب ہو گیا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ پارلیمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ بھی ہے یہ برطانیہ کے پارلیمنٹ کیا ہے ہم وہاں برطانیہ کے پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں ہم کور کرتے ہیں ہم امران پارلیمنٹ سے ملتے ہیں ہم چونکہ یہاں پر بیٹش نیشنل ہیں ہم یہاں پر صحافی ہیں ہم جا کر کہ ہمارے ایکسس سے برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر ہمیں پتہ ہے جلاس کیا ہوتا ہے آپ وہ جو دو چار لوگوں کی کمیٹی روم ہوتی اس کو برطانی پارلیمنٹ کہتے ہیں لوگوں کے ساتھ فراٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے برسلز کے اندر یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کہ آج تک ایک مسلمان لیڈر ہے جارڈن کے کنگ عبداللہ جنہوں نے یورپی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے آج تک کسی مسلمان لیڈر نے وہاں پر خطاب نہیں کیا آپ نے قوم کو علوہ بنایا ہوئے آپ شہدہ کے خون کے ساتھ غداری کر رہے ہیں آپ کو احساس نہیں ہے کہ جن لوگوں کا لہو بہتا ہے جن لوگوں کی اسمت دریاں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہندوستان کی مسلح افواج جو ہے ان کو بندوق کے سائے کے نیچے رکھی ہوئی ہے آپ ان کی آہیں چیخیں سسکیاں بیچتے ہیں یہ تجارت کرتے ہیں آپ کو اپنا یہ دندہ گندہ دندہ بند کرنا ہوگا آپ کو اپنا یہ کاروبار اب لپیٹنا ہوگا جوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا قوم کے ساتھ آپ جو جوٹ بولتے ہیں ناظرین اگلے پروریم تک کے لیے اپنے میزوان محمد رفیق مغل کو دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گا نئے انکشافات کے ساتھ اللہ نگہبان